حبیب صاحب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پس کوششیں مفاعمت کے حوالے سے چل رہی ہیں اس سے پی ٹی آئی کی مشکل کچھ آسان ہوگی؟ دیکھئے جب کوششیں شروع ہوتی ہیں تو آسان ہوتی ہوئی نظر بھی آنی چاہیے لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے کم از کم کہیں کوئی آسانی کی فضان بنتی ہوئی نظر نہیں آرہی بلکہ میں آپ کو ایک بتا دوں کہ ابھی میری معلومات کے مطابق تو جو پی ٹی آئی کے جو لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کسی کیفیت ہے یا ان سے کچھ چیزیں برامت کرنے کا معاملہ ہے وہ تو مسلسلہ آگے بڑھ رہے ہیں اب آپ نے بہت سنا ہوگا کہ مراد صحیح صاحب کا ایک لیپ ٹاپ ہے جس کو ڈھونڈنے کے چکر میں پورا ملکھنگالا جا رہا تھا خبر یہ ہے کہ وہ لیپ ٹاپ مل گیا اچھا کہاں سے مل گیا وہ لیپ ٹاپ اچھا تو مراد صحیح صاحب بھی ملے ہیں یا خالی ابھی تک لیپ ٹاپ بھی ملا ہے میری اطلاع کے مطابق ابھی صرف لیپ ٹاپ ملا ہے اور لیپ ٹاپ میں بہت ساری چیزیں کھنگالی گئیں ہیں جب لیپ ٹاپ کو کھولا گیا ہے لیپ ٹاپ کھولنے کا مطلب ایسے کھولنا نہیں ہے لیپ ٹاپ کے اندر لیپ ٹاپ کو کھولنے کا آپ کو پتا ہے کہ کافی کامپلیکس پاملہ ہے تو اس کے اندر سے کچھ لیندین کی چیزیں پتا چلی ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جیسے مراد صحیح صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت کے جانے کے بعد ایک جو اس میں سے ڈاکومنٹ ملی ہے ان سے ایسا لگتا ہے میں کوئی الزام نہیں لگا رہا وہ ظاہر ہے جب ڈاکومنٹ سے جب کنفرنٹیشن ہوتی ہے یعنی میں نے ایک ڈاکومنٹ لکھے جب میں میرے سامنے پیش کروں تو پھر میں اس کو اکسپلین کروں تو لیکن اس ڈاکومنٹ سے علل حال یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے باہر سے کچھ پیسے جو پاکستانی وہ باہر رہ رہے تھے انہوں نے کچھ پیسے کسی چیارٹی کے لیے بھیجے مراد صحیح صاحب کو اور وہ پیسے پھر پارٹی فنڈ میں استعمال ہوئے تو اس سے ایسا گمان گزرتا ہے میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی یہ تو چیز مراد صحیح صاحب کے سامنے رکھی جائے تو پھر ان سے پوچھا جائے وہ اکسپلین کر سکتے تو لیکن ابھی جو ابتدائی اس سے جو تاثر بنتا ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے اور بھی اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ جو فیمس لیپ ٹاپ ہے اس میں کئی جو انفرمیشنز ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی کچھ ایسی ہیں شاید جو کبھی بھی نہ سامنے آئیں کچھ ایسی ہیں جو تھوڑے دن بعد سامنے آنا شروع ہو جائیں خیر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو ایک کلیمپ داؤن کی کیفیہ تھا وہ تو ختم نہیں ہوئی ابھی مشکل آسان ہوتی نظر نہیں آلی لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ اب ان کی مشکل اب سے کچھ دنوں میں ان کی مشکل کی پی کی حد تک آسان ہو جائے چند افراد کو چھوڑ کے خیبر پختونخواہ میں شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کرنے کا کچھ ماحول بن جائے الیکشن میں بھی الیکشن میں بھی اور الیکشن میں وہاں پر جو مطلب ایک انڈرسٹیننگ جو ڈیولپ ہو رہی ہے تمام لوگوں کی تمام پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کی وہ یہ ہے کہ شاید خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے اور اگر وہ ون کرتی ہے جس کے کافی امکانات ہیں الیکشن میں اور یہی پریشانی ہے مولانا صاحب کو پھر حکومت بھی مل جائے اب آپ مولانا فضل رحمان کی پریشانی کو اس فیکٹ سے جوڑ کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ شاید مولانا کی خوشی بھی اسی میں ہے کہ تھوڑا سا وقت بھی مل جائے حکومت بھی یعنی مل جائے نگران ہی صحیح نگران ہی صحیح نہیں مولانا کی حکومت جو اس وقت وہاں پہ موجود ہے وہ کسی بھی منتخب حکومت سے زیادہ تگریہ ہے جس انداز میں وہاں پہ کام چل رہا ہے مولانا نے تو ہم اپنے پروگرام میں ہمارے ریپورٹرز ہمیں اس حوالے سے کافی بتا چکے ہیں جس انداز سے وہاں کام چل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس لئے مولانا چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو تھوڑا طول بھی مل جائے اور اس طول میں تھوڑے جو رقیب ہیں ان کو بھی دبایا جائے تو رقیب ان کی پتا ہے آپ کو پاکستان تحریک پی ٹی آئی کی مشکل کا تو آپ نے بتا دیا چیئرمن تحریک انصاف کی مشکلات کے بارے میں کیا پتا ہے دیکھیں چیئرمن تحریک انصاف کے سامنے دو راستے ہیں بڑے سادہ سے بالکل سادہ سا راست ایک یہ ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اگر وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہی پروپوزل لے کے شاید گئے ہیں یہ بات چل رہی ہے جب بعض لوگ کہتے ہیں ابھی تک ان کے سامنے کسی نے کہا ہو یہ میری انفرمیشن نہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نیکسٹ ویک میں شاید ان تک یہ پروپوزل پہنچا دیا جائے گا دیکھیں جتنے بھی جتنے بھی جو لوگ ہیں جن سے اس پروپوزل پہ بات ہوئی ہے میری معلومات کے مطابق ان سب نے کہا کہ بھائی یا تو ہم یہ بات کریں نہیں سکتے ان سے اور دوسری ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو آف ڈا ٹیپ ہے اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتا تو یہ بات نہیں ہو سکتا لہٰذا ایک تو جہاں تک میری انفرمیشن ہے ابھی تک اس پہ کوئی کنکریٹ کام آگے نہیں بڑا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف نے شاید ریالائز کیا ہے یا آپ یوں کہیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اسے کہا بیچ میں انٹرلوکل کرس جو ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ہوگا تو آپ ان کی طرف سے جو ویشیس باز جو سرگرم کارکوں نے ویشیس سے کمنٹ کرتے تھے وہ اس میں آپ دیکھ رہی کچھ کمی آئی ہے اس کی کیا ریزن ہے آپ کہہ رہی تھی کہ کلوزنگ کا وقت آگے اگر آپ خیر جانتدار اور بیلاگ تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی